السلام علیکم چپٹر بیالجیکل مالیکیول ہے اور آج اس میں ہم لپڈز کا ٹاپک شروع کرتے ہیں چونکہ یہ ٹاپک ہے بیالجیکل مالیکیول کا تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ لپڈز آر بیالجیکل مالیکیول اس سے پہلے ہم کابوارڈریٹس اور پروٹین پڑھ چکے ہیں جیسے کہ وہ بیالجیکل مالیکیول تھے اس طرح لپڈز بھی بیالجیکل مالیکیول ہے اور مالیکیول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹم سے بنا ہوتا ہے کاربن ہیڈروجین اکسیجن وغیرہ اور بیالجیکل کا مطلب ہے کہ یہ لیونگ ارزم کے اندر پائے جاتا ہے اس مالیکیول ہے جو لیونگ ارزم کے سل کے اندر پائے جاتا ہے اس لئے یہ بیالجیکل مالیکیول ہے اور یاد رکھتے ہیں جتنے بھی بیالجیکل مالیکیول ہے وہ آرگینک ان نیچر ہوتے ہیں اور آرگینک کا مطلب ہے کہ اس میں کاربن لازمان ہوتا ہے جسے کہ کاربوارڈیٹس میں کاربن ہیڈروجن اکسیجن ہے پروٹین میں کاربن ہیڈروجن اکسیجن ہے اور نیٹروجن ہے اس طرح لپڈز کے اندر کاربن ہیڈروجن اور اکسیجن تو مینلی لازمان ہوتی ہے اس کے علاوہ نیٹروجن اور فاسفورس بھی سم ٹائم آ سکتا ہے جتنے بھی آرگنک مالکول ہوں گے وہ یاد رکھ لیں وہ نان پولر ہوں گے یا ایسے مالکول جو کاربن ہیڈروجن سے بنے ہو وہ نان پولر ہوں گے نان پولر کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا یعنی وارٹر جو ہے وہ پولر ہے اور جتنے بھی مالکول ہے وہ نان پولر ہے اگر نان پولر ہے تو وہ وارٹر میں انسالوبر ہوتا ہے کیونکہ لائک ڈیزول لائک ایک جسے چیزے ایک جسے میں ڈیزول ہوں گے وارٹر پولر ہے تو پولر چیزے وارٹر میں ڈیزول ہوں گی چونکہ لپڈز نان پولر ہے تو وہی وارٹر میں انسالوبل ہے اور ایسی چیزیں جو وارٹر میں انسالوبل ہو اس کو ہم کہیں گے ہیڈرو فوبک ہیڈرو مین وارٹر فوبک مین فیر یعنی یہ وارٹر میں ڈیزول نہیں ہوتا اگر وارٹر میں انسالوبل ہے تو کس چیز میں سالوبل ہے تو جتنے بھی آرگنک چیزیں ہیں یا جتنے بھی نان پولر سالونٹ ہے اس میں لپڈز سالوبل ہے فارزمپل ایتر ہے اسی ٹون ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے اندر سالوبل ہے تو یہ جتنے بھی آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکل انٹروڈکشن بھی ہے اور پروپٹیز بھی ہے لپڈز کا اور یہ چھیک چھیک پوائنٹ تقریباً ایک دوسری کے ساتھ ملتے جلتے ہیں کیسے بیرگی کے مالکول ہمیشہ آرگنک ہوں گے آرگنک ہے تو وہ کاربون ہیڈورین سے بنا ہوگا کاربون ہیڈورین سے بنا ہوگا تو وہ نان پولر ہے نان پولر ہے تو وہ وارٹر یعنی پولر میں انسالوبل ہے اور نان پولر یعنی ایک سالوبل ہے تو یہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں تو دوسرا آپ کو آٹومیٹیکلی یاد ہو جائے گا اگر ہم پرسنٹیج کی بات کر لیں لپڈز کا یوکریاتک سل کے اندر تو وہ تری پرسنٹ ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹرک بھی دیا تھا کہ لپڈز کے جو سب سے پہلے تین الفہ بٹ ہے لپ تو یہ تین ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یوکریاتک سل کے اندر لپڈز کی جو مقدار ہے وہ تری پرسنٹ ہے اور کاربن اور اکسیجن کے بانڈ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں کس سے کاربوائڈریٹس اور پروٹین سے فاریز اپل آپ اگر آپ ایک کاربوائڈریٹ لیتے ہیں ایک لپڈ لیتے ہیں اور ایک پروٹین لیتے ہیں تو کاربوائڈریٹس اور پروٹین کے اندر آپ کو اکسیجن ایٹم زیادہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے کمپیریزن میں لپڈ کے اندر اکسیجن کی ایٹمز کم ہوں گے اور ہیڈروجن کے ایٹم زیادہ ہوں گے تو ہم اس طرح کہیں گے کہ لیپڈز کے اندر کاربن اور ہیڈروجن بانڈ زیادہ ہوتے ہیں اور کاربن اور اکسیجن بانڈ کم ہوتے ہیں as compared to carbohydrates and protein اور اسی کاربن اور ہیڈروجن کی بانڈ زیادہ ہونے کے وجہ سے لیپڈز ہمیں انرجی بھی زیادہ پروائیڈ کرتے ہیں ایک گرام لیپڈز نائن کلوری انرجی دیتے ہیں جبکہ ایک گرام پروٹین یا کاربوڈیٹز ہمیں فور کلوری انرجی دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لیپڈز جو ہے وہ ایک بڑا مالیکیول ہے پولیمر ہے اور اگر پولیمر ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے مالیکیول سے بنا ہوگا اور اس مالیکیول کو ہم کہتے ہیں فیٹی ایسٹ اور الکوہل میں آپ کو تھوڑا ریویز کرلوں کاربوڈیٹز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مانوسکریائٹ سے بنا ہوتا ہے پروٹین ایمانویڈسٹ سے بنا ہوتا ہے لیپڈز دو قسم کے مالیکیول اکٹے ہو جاتے ہیں یعنی فیٹی ایسٹ اور الکوہل اس سے بنا ہوگا اور نیوکلیک ایسٹ جو ہے وہ نیوکلوٹائٹ سے بنا ہوتا ہے آپ اگر آپ غور کر لیں لیپڈز کے علاوہ یہ تینوں جو بیلوی کے مالیکیول ہیں وہ ایک ایک صرف مانومر سے بنا ہوتا ہے یعنی صرف مانوسکریائٹ ہے صرف ایمانویڈسٹ ہے صرف نیوکلوٹائٹ ہے لیکن لیپڈز میں دو قسم کے مانومر پایا جاتے ہیں فیٹی ایسٹ پلس الکوہل اور اسی وجہ سے ہم لیپڈز کو ٹرو پولیمر نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹرو پولیمر ہوگا جس کا صرف ایک قسم کا مانومر ہوگا لیکن لیپڈز میں تو دو قسم کے مانومر ہے اس لئے یہ ٹرو پولیمر نہیں ہے سب سے پہلے اگر ہم فیٹی ایسٹ سے شروع کر لیں تو فیٹی ایسٹ کو آپ اس سارے ریفائنڈ کریں گے یہ صرف اور صرف کیا ہے ہیڈرو کاربن کا چین ہے اب ہیڈرو کاربن کیا ہے نام سے ظاہر ہے ہیڈرو مین ہیڈروجن کاربن اور کاربن ہے لہٰذا ایسا چین ایسا لمبا چین جس میں کاربن اور ہیڈروجن ہو اس کو ہم کہیں گے لانگ ہیڈرو کاربن چین اور ایک طرف کیا ہوتا ہے کاربوکزلک ایسٹ ہوتا ہے سی ڈبل او اچ یہ آپ پیکچر میں لے سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک لمبا ہیڈرو کاربن چین ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں کاربن ہیڈروجن کاربن ہیڈروجن سارا کاربن ہیڈروجن ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے سی ڈبل بانڈ او اور ایک طرف او اچ تو یہ ہے کاربوکزلک ایسٹ سی ڈبل او اچ تو یہ جو آپ کو لمبا سا سٹرکچن نظر آ رہا ہے یہ ہے فیٹی ایسٹ فیٹی ایسٹ اب دو قسم کے ہو سکتے ہیں سچوریٹڈ فیٹی اسٹ اور انسچوریٹڈ فیٹی اسٹ سچوریٹڈ وہ ہو جس کے اندر کوئی بھی ڈبل بونڈ نہیں ہو پورا کا جو کاربن چان ہے اس میں ڈبل بونڈ نہیں ہوتا سارے کے سارے سنگل بونڈ ہوتے ہیں اور انسچوریٹڈ میں ایک یا ایک سے زیادہ ڈبل بونڈ آجاتا ہے کاربن کے بیچ میں یاد رکھیں کہ کاربن ہو شکل وہ ہمیشہ سنگل ہوگا اگر ڈبل بونڈ آئے گا تو وہ کاربن اور کاربن کی بیچ میں آئے گا تو اوپر آپ کو جو سٹرکشن آ رہا ہے اس میں ڈبل بانڈ ہے کاربن اور کاربن کے درمیان سارے کے سارے سنگل بانڈ ہیں اس لیے یہ ہے سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ اور نیشے بھی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ ریڈ میں آپ کو شور آئے کہ یہاں پہ کاربن اور کاربن کے دنمیان ایک ڈبل بانڈ آیا ہے تو لہٰذا یہ ہے انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ دوسرا فرق کیا ہے سٹیوریٹڈ اور انسٹیوریٹڈ فیٹ ایسد میں کہ سٹیوریٹڈ میں سارے کے سنگل بانڈ ہے تو لہٰذا یہاں پہ آپ اور ہیڈروجین ایٹم جو ہے وہ اس کو ایڈ نہیں کر سکتے انسٹیوریٹڈ میں آپ مزید ہیڈروجین ایٹم ایڈ کر سکتے ہیں اگر دو ہیڈروجین ایٹم آپ دیں گے تو کاربن اور کاربن کررمان جو ڈبل بانڈ ہے اس میں ایک بانڈ ٹوٹ جائے گا اور وہاں پہ آپ دو ہائیڈروجن کو ایٹ کر سکتے ہیں تیسرا ڈیفنس یہ ہے کہ جو سچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے یہ اس رون ٹیمپریٹر گوپ پر سالڈ ہوتے ہیں کیونکہ مکسیمم ہائیڈروجن ہوتے ہیں سارے سنگل بانڈ ہوتے ہیں ویلینسی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے کاربن کی تو وہ ایک سالڈ سٹرکچر ہمیں پروائیڈ کر لیتا ہے جبکہ انسچوریٹڈ میں ڈبل بانڈ ہے اور ڈبل بانڈ کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑا سا ویکنس آ جاتا ہے اور ویکنس کی وجہ سے جو انسچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے وہ لیکڈ ہوتے ہیں روم ٹیمپریچر کی اوپر اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بتا ہوں اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیٹی ایسڈ کے اندر کاربن اور ہیڈروجن کا ایک لمبا چین ہے تو یہ کتنے کاربن ہو سکتے ہیں یہ پوری کے چین میں تو ایک بات یہ ہے کہ یہ کاربن لمبر ایون ہوں گے دو ہوں گے چار ہوں گے چیز سرہ ہوں گے تین پانچ سات ہی نہیں آسکتے اور سب سے کم چار کاربن آسکتے ہیں اور سب سے زیادہ تیس کاربن آسکتے ہیں بعض بک میں اٹھائیس بھی لکا ہے بعض میں چونٹس لکا ہے لیکن زیادہ تر تیس لکا ہے تو یہ چین اتنے کاربن کے اوپر مشتمل ہو سکتا ہے کاربن نمبر فور ہو سکتے ہیں یا تیس تک ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو فیٹی ایسٹ پائے جاتے ہیں سل کے اندر اس میں سکسٹین یا ایٹین کاربن آپ کو ملیں گے ایک فیٹی ایسٹ کے مالیکیول میں یعنی جو موسٹ کامن فیٹی ایسٹ ہے اس میں آپ کو یا سکسٹین کاربن ملیں گے یا ایٹین کاربن آپ کو ملیں گے یہاں پہ آپ کچھ ایکزمپل یاد رکھ لیں فار ایزمپل اگر 16 کاربن فیٹی ایسٹ ہے اور سارے کے سارے سنگل بانڈ ہے تو ہم اس کو علیکنگے 16 ریشو 0 یعنی 16 کاربن ہے اور دبل بانڈ 0 ہے تو اس کا نام ہے پالمیٹک ایسٹ اگر 18 کاربن ہے اور دبل بانڈ نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے سٹیرک ایسٹ similarly اگر 16 کاربن ہے اور ایک دبل بانڈ ہے یعنی 16 ریشو 1 اس کو ہم کہہتے ہیں پالمیٹ اولیک ایسٹ اس سر آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اگر ایٹین کاربن ہے اور ایک ڈبل بانڈ ہے تو اس کو ہم کہیں گے اولی ایک ایسٹ یہ کچھ کامن نام ہے یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ کامن جو سسٹین یا ایٹین کاربن آتے ہیں تو اس طرح اس کے اپنے نام ہے فور کاربن ہے تو اپنا نام ہے سکس کاربن ہے تو اپنا نام ہے لیکن جو موسٹ کامن ہے وہ یہ فیٹی ایسٹ ہے اور ایک اور پانڈ میں آپ کو بتاؤں اگر ایک ڈبل بانڈ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مانو انسچوریٹڈ فیٹی ایسٹ اور اگر زیادہ ڈبل بانڈ ہو دو ہو تین ہو تو اس کو ہم کہیں گے پولی انسچوریٹڈ فیٹی ایسٹ سیکنڈ نمبر پہ جو مانو مر ہے لپٹس کا وہ ہے الکوہل اور الکوہل آپ کو پتہ ہیں جہاں پہ اوچ آ جائے وہ الکوہل ہے لیکن لپٹس کے اندر الکوہل کا ایک سپیشل ٹائپ پائے جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلائسیرول اب گلائسیرول کیا ہے تری کاربن کمپاؤن ہوتا ہے اور ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروکسل گروپ یعنی او ایچ جو ہے وہ اٹیج ہو جاتا ہے یہ آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے تین کاربن ہیں ہر کاربن کے ساتھ ایک او ایچ او ایچ یعنی ہائیڈروکسل گروپ اٹیج ہیں اور باقی ہائیڈروڈن ایٹم تو ہم ویلنسی کے لیے ڈال دیتے ہیں تو یہ جو سٹرکچر یہ آپ کو گلائسیرول نظر آ رہا ہے یہ الکول ہے کیونکہ میں آپ کو بتایا جہاں پہ او ایچ ہے تو وہ الکول ہے لہٰذا یہ او ایچ ہے لیکن اس میں تین کاربن ہے تین او ایچ ہے تو اس کو پھر ہم سپیشل نام دے دیتے ہیں وہ ہے گلائسیرول اور چونکہ او ایچ جو ہے وہ پولر ہوتا ہے اکسیجن کے اوپر نگٹ اوچار ہوتا ہے ہائیڈروڈن کے اوپر پاشلی پازیٹ اوچار ہوتا ہے تو لہٰذا جو گلائسیرول ہے وہ واٹر کے اندر سالوبل ہو جاتا ہے وہ ڈیزول ہو جاتا ہے تو یہ دو مانومر ہیں لپٹس کے ایک ہے فیٹی ایسٹ جو کہ لانگ چین ہے اور دوسرا ہے گلائسیرول جب یہ اکٹے ہو جاتے ہیں آپ اس میں بانڈ بناتے ہیں تو اس سے مختلف قسم کے لپٹس بن جاتے ہیں تو نیکس ہم دیکھیں گے کلیسیفیکیشن آپ لپٹس کہ کس طرح یہ دونوں اکٹے ہو جاتے ہیں اور کس طرح مختلف قسم کے لپٹس ہمارے لئے بناتے ہیں اور وہ کس طرح پر فنکشن پر فارم کرتے ہیں Thank you